نیٹورکنگ میں ٹریسٹ یا ٹریس راؤٹ اب ہمارے پاس بہت سارے نیٹورکنگ میں یوٹیلیٹیز ہیں تو یہ ٹریسٹ کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کا جو آؤٹپٹ آئے گا جو ریزلٹ آئے گا اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کیا اس کا انٹرپٹیشن لگائیں گے اس کے بارے میں آج چرچہ کریں گے سب سے پہلی بات کی جو پنگ ہے اس کا بڑا بھائی ہے ٹریسٹ تو ٹریسٹ کو آپ بغیر پنگ کے بات نہیں کر سکتے پنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ایک سورس ہے اور یہ ایک دیسٹینیشن ہے سورس سے دیسٹینیشن تک چار پیکٹ بھیجے جاتے ہیں اور چار پیکٹ جیسے یہاں پر ہم نے پنگ لکھا کمانڈ پرونٹ پر اور اس کے بعد ایک آئی پی ایڈریس دیا تو یہاں سے یہ اس ایڈریس پر پیکٹ گیا اور کتنے پیکٹ بھیجے ہم نے چار پیکٹ چار پیکٹ یہاں سے جا کے یہ واپس آئے جب جا کے واپس آئے تو یہاں پر ہمیں پتا چلا کہ کتنا ٹائم لگا اس کو راؤنٹ ریپ ٹائم ہم نے پتا کر لیا اور ساتھ میں ٹائم ٹو لیو یعنی کتنے دیر یہ پیکٹ زندہ رہے گا وہ یہ ٹائم اس نے بتایا ایوریش ٹائم بھی بتا دیا یعنی کہ ایک سٹیٹسٹک پتا چل گئی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک جانے اور واپس آنے میں کتنا سمیہ لگا اب ہمیں سمسیا ہو سکتی ہے کہ بھائی اگر ہم نے کوئی ویب سائٹ اگر مالی جو گوگل ڈاٹ کوم پہ ٹائم ٹائم کیا یا پنگ کیا پنگ کیا پہلے پھر ہم ٹائم ٹائم پہ آئیں گے پنگ کیا تو ہم کو لگا کچھ دکت تو ہے لیکن دکت کہاں ہے وہ آپ کو ٹائم ٹائم بتائے گا دکت ہے یہ پنگ بتائے گا دکت کہاں ہے وہ ٹائم 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 � سورس سے اس google.com کو تو یہ ایک نیٹورک diagnostic tool ہے یعنی کہ سمسیاں کا نیوارن سمسیاں کہاں ہے command line پہ یہ کام کرتا ہے اور اس کا main کام ہے کہ یہ real time pathway یعنی packet کا ایک سورس سے لے کر destination تک real time یہ کہاں کہاں پر جا رہا ہے پنگ آپ کو کیول destination بتاتا ہے کہ یہاں سے یہاں گیا یہاں سے واپس آیا کہ یہاں تک پہنچنے کا کیا time ہے tracet آپ کو ہر ایک point پہ جا کے بتائے گا کہ یہاں سے لوٹنے کا کیا time ہے یہاں پر گئے تو یہاں سے لوٹنے کا کیا time ہے یعنی جتنے بھی بیچ میں router آئیں گے ہر ایک router کو ping کیا جائے گا یعنی کہ ping ہر بار tracet میں ping چلے گا ہے نا ہر ایک router پہ trace route کہیں یا tracet کہیں یہ آپ کو time بتاتا ہے کہ ایک سورس سے لے کر destination تک جتنے بھی بیچ میں آپ کے router آتے ہیں یا پھر آپ کے الگ الگ network gateways آتے ہیں وہاں سے واپسی کا time کتنا ہے تو پورا راستہ دکھا دیتا ہے آپ کو یہ ہر ایک بیچ کے destination کو involve کر کے دیکھئے originally یہ جو بنا تھا trace route یا trace route یہ unix کے لئے بنا تھا لیکن اب آپ دیکھیں گے mostly سارے operating system میں آپ کو یہ ملتا ہے windows machine میں اس کو trace route کہا جاتا ہے اسی لئے آپ دیکھ رہے ہیں windows کے machine میں یہ امنے command prompt پہ trace route لکھا ہے جیسے آپ linux اور mac پہ جائیں گے تو اس کو ہم پھر trace route کہنے لگتے ہیں انتر یہی ہے trace route مطلب آپ بات کر رہے ہیں windows کی trace route یعنی کہ آپ بات کر رہے ہیں linux اور mac systems کی یا operating systems کی اوکے تو ہوتا یہ ہے کہ جب ہم data بھیجتے ہیں آپ یہاں بھی دیکھ رہے ہیں ایک package جا رہا ہے تو یہ سیدھا یہاں سے اچھل کے نہیں پہنچ جاتا ہے destination پہ اس کو یہ پورا راستہ طے کرنا پڑتا ہے ہر ایک junction ہر ایک beach beach کے جو milestones ہیں ان کو clear کرنا پڑتا ہے router کو clear کرنا پڑتا ہے اوکے تو trace route کام ہی یہی کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہم یہاں سے گئے یہاں اس کا یہ round trip time بتا دے گا بتا دے گا کہ بھائی یہ پہلا hop ہے میرا مطلب پہلا ایک destination پہنچنے کے لیے پہلا jump یہ ہے میرا یہاں سے یہاں تک time کتنا لگا packet کو آنے میں پھر یہ آگے بڑھے یہاں سے کتنا time لگا پھر یہاں بڑھے یہاں سے کتنا time لگا اور finally ہم destination پہنچے یہاں سے کتنا time لگا تو آپ کو ہر ایک destination کے بارے میں ہر ایک point جو destination کے بیچ میں آئے گا اس کا آپ کو device کا نام اگر available ہوگا ip address وہ تو ضرور ملے گا ہی ملے گا اور ساتھ میں time کتنا لگا اور time کتنے لگ رہا ہے کتنے packets کے لیے تین packets تو trace route یا tacet میں تین packet بھیجے جاتے ہیں اور ہر ایک point ہر ایک بیچ میں جتنے بھی آپ کے destination آ رہے ہیں مدد destination کو پہنچنے کے لیے جو mid destination آ رہے ہیں ان کی جانکار یہ دیتا ہے تو یہاں سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہ سمیے کہیں زیادہ لگ رہا ہے کہیں کم لگ رہا ہے اس سے ہم پتا لگا سکتے ہیں کہ سمسیاں کہا ہے اب آپ بہت دھیان سے دیکھئے گا کہ trace route جو ہے وہ آپ کا بڑا بھائی ہے ping کا ping کیا کرتا ہے ping یہاں سے آپ کا ایک ICMP message بھیجتا ہے اور ICMP source destination اور ICMP reply پاتا ہے اس reply میں کیسے آتا ہے یہاں سے یہ چار packet بھیجتا ہے ping میں اور یہ چار packet واپس آتے ہیں ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا کتنا time لگا کیا delay ہے اور eco message سے eco request جاتی ہے یہی سے ICMP سے reply آ جاتا ہے تو یہ ہوتا یہ ہے کہ یہی کام آپ کا trace route بھی کرتا ہے لیکن وہ ایک destination کے لئے نہیں کرتا وہ beach کے لئے بھی کرتا ہے اور یہاں پر جیسے ping میں چار packet بھیجے جاتے ہیں یہاں پر یہ تین packet normally بھیجا جاتا ہے تو ایک جگہ سے جا کے واپس آنے میں کتنا time لگا اس کو calculate کیا جاتا ہے تو ہر ایک hop hop کا مطلب ہوتا ہے یہ ایک hop ہو گیا یہ ایک hop ہو گیا یہ ایک hop ہو گیا تو ہم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ time کیا ہے اس کا واپس آنے کا trace route بھی ICMP message use کرتا ہے جیسے ping use کرتا ہے اور خاص طور پر IPv4 اگر آپ دیکھیں تو اس کا time to live ہے وہ اس کا استعمال کرتا ہے ابھی میں آپ کو example میں بتاتا ہوں کہ TTL کا کیا اپیوگ ہوتا ہے کیوں اتنا important ہو جاتا ہے آپ کا TTL پھر سے دھیان سے سنیے گا جو ping ہے جب ping کرتے ہیں تو چار package بھیجے جاتے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک directly اگر کوئی problem ہے تو یہ پتہ لگ جائے گی آپ کو ping سے کہ میرا ping نہیں کر رہا ہے یہ destination available نہیں ہے کتنا time زیادہ لگ رہا ہے کم لگ رہا ہے لیکن جیسی آپ trace route پہ آتے ہیں trace route trace route کریں گے یا trace trace route کریں گے تو آپ کو exactly پتہ چل جائے گا کہ کون سا ایسا بیچ میں destination ہے کون سا ایک ایسا router ہے mid destination کہیں گے جہاں سے problem ہو رہی ہے جہاں پر دکت ہو رہی ہے اس کو میں آپ کو یہاں بتاتا ہوں کہ کیسے ہم اس کو identify کریں trace route کام کیسے کرتا ہے اس کا طریقہ کیا ہے آپ کو اس کے پہلے pink کے بارے میں بہت اچھے سے جانکاری ہونی چاہیے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوگا یہاں پر آپ کا یہ source ہے یہ پکٹ شروع ہوگا یہ destination پہ پکٹ کو پہنچنا ہے ٹھیک ہے ساہب تو سب سے پہلے کیا ہوگا کہ joh TTL ہے time to live IP header میں آپ دیکھیں گے IPv4 میں اس ہم TTL کہتے ہیں اور وہیں پہ IPv6 میں ہم hop time کہتے ہیں تو TTL کیا ہوتا ہے کتنے دیر تک ایک packet زندہ رہے گا کتنے hop تک number of hops بتاتا ہے کتنے تک زندہ رہے گا تو source جب packet بھیجے گا پہلا packet یعنی ki tracer جب کریں گے مال کو trace route کرنا یعنی پورے راستے کو مجھے پتا کرنا ہے کیسا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے packet جب جب جائے گا اس کا TTL ہوگا ایک آپ جانتے ہیں TTL کیا کام کرتا ہے کہ وہ پہلے router پہ جائے گا اس router پہ گیا تو جب بھی پہلا router اس TTL جب پکٹ کو لے گا TTL کو ہمیشہ decrement کر دیتا ہے تو کیونکہ one ہم نے بھیجا ہے تو یہ zero ہو جائے گا اس کا مطلب جیسی zero ہو جائے گا تو یہاں سے ICMP TTL exceded message واپس اس کے پاس آئے گا یہ packet drop ہو جائے گا یہ packet drop ہوا تو یہاں سے ICMP reply آیا اور ریپلائے کے آیا کہ TTL کا time exceed ہو گیا تو جب یہ packet واپس پہنچ رہا ہے تو source کیا ہو جائے destination کیا ہو جائے گا اب اس کا destination ہے وہ یہ source بن جائے گا اور یہ جو content آیا ہے یہ پر یہ pink کام کرے گا اور یہ پہلی چیز تو یہ پہلا IP مال لیجی یہ ہو گیا اور یہاں سے یہاں تک واپس جانے کا یہ time بتا دیا 3 packet ہم نے بھیجے 2 millisecond 1 millisecond اور 1 millisecond clear ہے تو یہاں پر پہلا تو یہ کام ہو گیا یہ کام جو ہوگا یہ باقیوں کے ساتھ بھی ہوگا یعنی اب جب دوسرا packet جائے گا وہ TTL TTL اس کا 2 ہوگا تو یہ یہاں پر جائے گا TTL جو 2 ہے تو یہ 1 ہو جائے گا TTL کی ہر راؤٹر اسے decrement کرتا ہے پھر یہ اگلے پہ پہ پہنچے گا تو 1 minus 0 ہو گیا یہ packet discard ہو جائے گا یہاں پر ایک message create ہوگا اور اب یہ واپس دوبارہ جائے گا کس کے جے دوسرے کسی continent میں ہو بہت دوری ہو آپ کے router اور اس router میں تو یہ جو اب میں TTL 2 بتائے اب جو اگلا packet جائے گا TTL اس کا 3 یہاں پہنچے 2 ہو جائے گا یہاں پہنچے 0 ہو جائے گا اب یہ packet discard ہو جائے گا جیس discard ہو گا پھر سے ICMP یعنی کہ ICMP کا reply آئے گا اور اس router کے لئے مال لیجی یہ تیسرا router ہے اور یہ آپ بتا دے گا کہ آپ نے جو 3 packet بھیجے ان کا time واپسی کا یہ تین وں تک نہ پہنچ جائے یہ TTL بڑھتا رہے گا اور ہر بار جا جا کے destination پہ discard ہو جائے گا تو جب یہ final TTL ایک ایسا number ہم دے دیں گے یہ destination تک پہنچ جائے گا اور destination سے result آ جائے گا تو ہمارے پاس سب کے result ہوگئے R1 کا R2 کا R3 جب ہم tracer کرتے ہیں یا trace route کرتے ہیں تو result آتے ہیں اور result جو آتا ہے اس کو ہم کیسے interpret کریں گے کہاں پر کیا چیز ہوتی ہے یہ کیسے سمجھیں گے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ ping ہے وہ چھوٹا بھائی ہے اور جو trace route جو ہے ونڈوز کے لئے trace route آپ linux اور mac کے لئے ہے تو جو trace ہے یہ اس کا بڑا بھائی ہے بس اتنا سمجھ لیجئے یعنی کہ trace جو ہے وہ ping ہی کرتا ہے لیکن multiple times کرتا ہے multiple destination کا information لے کے آتا ہے تو جیسے ہم نے trace www.apk.io کیا تو سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ result آئے گا 30 hops کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ maximum ایسے 1 2 3 30 بار جائے گا otherwise یہ discard ہو جائے گا تو یہ package جو ہم بھیج رہے ہیں maximum 30 hops تک ہم بھیج رہے ہیں اب ہم trace کرنا ہے پورا path تو سب سے پہلے جو column سمجھ یہ کیا ہے جو یہ پہلا column جو آرہا ہے یہ آپ بتاتا ہے کتنے hops گئے یعنی یہاں پر آپ کا source ہے یا destination ہے یہ دوسرا ملا یہ دوسرا hop ہو گیا تو یہ پر جب ہم اس ویب سائٹ پہ ہم نے پیکٹ بھیج یا پھر trace کیا تو کل ملا کے گیارہ hops ہیں یعنی بیچ میں آپ کے کم سے کم اتنے جو بھی آپ نیٹ ورکنگ ڈیوائس ہوں گے وہ گیارہ ہوں گے اس کے بعد آپ دیکھے گا دوسرا تیسرا سیکنڈ تھرڈ اور فورد یہ جو کولم ہے یہ والا اور یہ تین کولم آپ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تین پیکٹ بھیجے تیسرٹ میں ہر ایک دیسٹینیشن کے لئے تین پیکٹ بھیجے جاتے ہیں تین پیکٹ کا جانے اور آنے کا ٹائم الگ پیکٹ پہ کتنا ہے پیلا پیکٹ جو گیا اس آئی پی پہ دوسرا پیکٹ جو تیسرا پیکٹ تو ان تینوں کا اس نے ٹائم بتا دیا آخری کولم پہ آئیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو دیسٹینیشن پہ آپ گئے اس کا آئی پی بتا دیا اگر دومین نیم ہوگا تو دومین نیم بھی ساتھ میں دکھا دیگا آئی بل ہوگا تو آپ سمجھ گئے پہلا ہاپ ہوگیا یہ دوسرا تیسرا چوتھا جو ہوگیا یہ آپ بتائے گا کہ ٹائم راؤن ٹائم کسنا تین پیکٹ کا جو آپ نورملی اس میں ٹریس راؤٹ میں بھیجتے ہیں آخری کولم آپ کو آئی پی بتاتا ہے اور آئی پی اگر ساتھ میں کوشش کی تو ہوتا یہ ہے کہ پہلا جو رو ہے وہ آپ کو نورملی بتاتا ہے جیسے آپ یہاں سے آپ کر رہے ہیں تو پہلا جو رو ہوگا وہ ہمیشہ آپ کا نیٹورک ہوگا یعنی آپ کسی گیٹوے کے باہر نکلیں گے تو آپ کے نیٹورک کا ٹائم ہے آپ کے جہاں سے پہلے نیٹورک سے بہا نکلے تو یہ اس کا آئی پی ہے رو ون اور وہ ٹائم بتا دی آپ نے تین پیکٹ آئے اس کا ٹائم بہت کام بہت نیچرل بھی ہے اب دوسری راؤٹ پہ اگر آپ آگے دوسرا راؤٹ جو ہوتا ہے آپ کا ISP ہوگا کیونکہ جیسے آپ نیٹورک سے بہا نکلے نارمل آپ کا انٹرنیٹ سرویس پروائیڈر کا راؤٹر ہوگا جہاں سے آپ یہ تین پیکٹ بھیج رہے ہیں تو یہ دوسرا نارمل آپ کا ہی ISP ہوتا ہے اور ہو سکتا ISP آپ اگر مان لیجے X جگہ بیٹھے ہیں اور Y جگہ آپ کا بہت دور ہو تو اس لئے یہ زیادہ ٹائم جو آپ دیکھ رہے ہیں 169 241 97 تین پیکٹ کے یہ زیادہ دکھا رہا ہے اب جو آپ دیکھیں یہاں سے تیسرے سے لے کر نو تک جو آپ پر اگزامپل میں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی بھی آپ کا راؤٹر ہو سکتا ہے جو دسوہ ہے آخری کے پہلے والا وہ یہ بتاتا ہے اب آپ یہاں پہنچ چکے ہیں جہاں پر یہ www.apk.io یہاں پر ہے تو اس نیٹورک میں انٹر کریں تو یہ یہاں پر آپ ٹریس آؤٹ کرنا چاہ رہے جس دیسٹینیشن کو اس کا نیٹورک آئی یہ آپ کو بتاتا ہے اس والے نیٹورک آئی پی ایڈریس ہے اور یہ ایک دو تین وہاں کا جانے کا اور محافظ آنے کا ٹائم ہے ٹائم ہم اس کے اندر یہ چیز کو لوکیٹ کریں گے www.apk.io دھیان رکھئے گا کہ جب ہم ٹریس راؤٹ کرتے ہیں دو چیز ہمارے دماغ میں ہونی مل جائے ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز آئیں جہاں پر آپ کو نہ ملے لیکن آپ ہمیشہ best of three لیتے ہیں اس لئے تین پیکٹ بھیجے جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پر زیادہ ٹائم لگ رہا ہے یہاں یہ جو سات و آئین ہے یہاں پر بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن بہت زیادہ ٹائم 473 میں لگ رہا ہے یہ 159 156 چلے گا تو یہاں اس طریقے ہم ڈیاغنوز کرتے ہیں کہ کہاں دکت ہے exactly I hope tracer اور tracer route کے بارے میں آپ کافی اچھی جانکاری مل گئی ہوگی بہت شکریہ